ہم گورنمنٹ ڈگری کالیج فورومن حتیجی احمد پوریسٹ کے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں یہ فورم سٹوڈنٹ کے لیے سپیشلی سیکنڈیر اور فورتھ ایر کے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ان کو آن لائن لیکچر جو ہیں وہ ڈیلیور کیا جا سکے تو سب سے پہلے آج میں آپ کو انٹرڈکشن دیتی ہوں کہ سیکنڈیر کے سلیبس کیا ہے اور سیکنڈیر کے کمپیوٹر سائنس کا سلیبس اس کے علاوہ ریکمینڈڈ بوکس اور اس کے علاوہ مارکس کی ڈیویین مارکس کی سکیم یہ ساری سب سے پہلے چلتے ہیں سی ایس کے سلیبس اور بوک انفرمیشن کی طرف پارٹ سیکنڈ کا جو سلیبس ہے اس میں بوک میں سے بارہ چپٹر تقریبا انکلیوڈ ہیں یعنی جو آپ کا سلیبس ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے یہ دو طرح کے ٹاپکس پہ ڈیوائیڈ ہوا ہوا ہے سب سے پہلے ہے ڈیٹا بیسز کے پہلے جو سیون چپٹرز ہیں وہ ڈیٹا بیسز کے ہیں اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ پورشن ہے یا جو سیکنڈ سیکشن ہے وہ سی لینگویج پہ ہے کہ کمپیوٹر کے سی لینگویج کا انٹرو ہے سارا کہ سی لینگویج وہ بھی تقریباً آٹھ سے لے کر بارہ چپٹر تک جو ہیں وہ آپ کے انکلیوڈ ہیں اس کے لیے بک جو ریکمنٹ کی ہے میں نے سیکنڈیئر کے بچوں کے لیے وہ ہے آئی ٹی سریز کی کمپیوٹر سائنس ہے میں سکس ہے سینڈ سی اس کا آپ جو پکٹر ہے وہ بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اب اس کے سلیبس اور مارکس کے ڈیویجن کی طرف جاتے ہیں بیسکلی جو آپ کا پیپر ہوتا ہے وہ اس پہ تین ہی زمینہ مشتمل ہوتا ہے سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ ایم سی کیوز کوسٹن کا ہوتا ہے فیفٹین مارکس کے ایم سی کیوز کوسٹن ہوتے ہیں جس میں مختلف اس سے آگے اس کی ڈیویجن بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ ایک ایک دو دو مارکس کے ہر چپٹر میں سے یہ ہر ٹاپک میں سے آتے ہیں ایم سی کیوز سیکنڈ جو پورشن ہے جو سیکشن بی ہے وہ ہے شورٹ کوسٹنز کا شورٹ کوسٹنز کا جو ہے اس میں ٹوٹل کوسٹن نمبر ٹو کوسٹن نمبر تھری اور کوسٹن نمبر فور وہ ہوتے ہیں کوسٹن نمبر ٹو میں ٹوٹل نائن مطلب کوسٹنز دی ہوتے ہیں جس میں سے آپ نے چھے کرنے ہوتے ہیں اسی طرح کوسٹن نمبر تھری میں بھی ایسے ہی ہے نائن دی ہوتے ہیں اور آپ نے چھے کرنے ہوتے ہیں فور میں سے بھی ایسے ہیں نائن دی ہوتے ہیں اور چھے کرنے ہوتے ہیں کوسٹن نمبر ٹو میں جو کوسٹن آتے ہیں وہ چپٹر ون میں سے دو دو مارکس کا چپٹر ٹو میں سے ایک مارکس کا اور دو مارکس کا چپٹر ٹو میں سے ایک چپٹر تھری میں سے ایک چپٹر فور میں سے دو چپٹر فائیو میں سے ایک چپٹر سیکس میں سے ایک چپٹر سیون میں سے یعنی ایک سے لے کر سیون تک جو چپٹرز ہیں وہ کوشن نمبر ٹو میں اس میں سے شورٹ کوشن آتے ہیں اور کوشن نمبر تھری میں چپٹر ایٹ نائن اور ٹین میں سے یعنی دو کوشن آٹھ میں سے اور چپٹر نمبر آٹھ میں سے چپٹر نو میں سے چار کوشن اور چپٹر دس میں سے تین کوسٹن اسی طرح چپٹر نمبر فور کی طرف چلے جائیں گیارہ باروہ اور تیرہویں چپٹر کوئی تیرہویں چودہویں چپٹر ہے اس میں سے بھی آ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں سے بہت کم چانس ہوتا ہے یہاں تک اس کے بعد تھرڈ سیکشن ہے تھرڈ سیکشن میں ہم نے لانگ کوسٹن ہے لانگ کوسٹن میں دو سیکشن ہوتے ہیں سیکشن پر یعنی ایم ایس اکس ایس والا سیکشن سیکشن وان جو ہے سیکشن ٹو جو ہے وہ سی لینگویج والا اور اس میں سے کتنے آتے ہیں لانگ کوسٹن یعنی آپ کے پاس دو گیمن ہوتے ہیں سیکشن وان میں یعنی سیکشن وان میں پہلے ساتھ چپٹر میں سے جس میں سے آپ نے ایک کرنا ہوتا ہے یعنی کوسٹن نمبر فائیو جو ہے وان یا تھری میں سے آتا ہے اور کوسٹن نمبر سیکس جو ہے وہ چپٹر نمبر سیکس یا سیون میں سے آتا ہے آٹھ ہٹ نمبر کے دو کوسچن ہوتے ہیں جس میں سے آپ نے ایک کرنا ہوتا ہے سیکشن ٹو میں بھی اسی طرح کوسچن نمبر سات آٹھ اور نو ہوتا ہے یعنی تین کوسچن آپ کے پاس گیون ہوتے ہیں جس کے میں سے آپ نے دو کوسچن کرنے ہوتے ہیں اور اس میں سے دو تھیوری کے کوسچن آتے ہیں یعنی چپٹر نمبر آٹھ بھی تھیوری کا ہے اور چپٹر نمبر یارم بھی ہے وہ بھی تھیوری کا ہے ان دونوں میں سے چپٹر یہ آتے ہیں اور کوسچن نمبر نو جو ہے وہ پروگرام آتا ہے تو یہ بھی آٹھ نمبر کا ہوتا ہے تو تھیوری یعنی اس پورشن میں سے آپ نے دو کوششن کرنے ہوتے ہیں تو ہم نے اس میں سے پروگرام والا حصہ بھی کبر کرنا ہے اور تھیوری والا حصہ بھی کبر کرنا ہے یہ تو ہو گئے آپ کی مارکس کی ڈیویزن انشاءاللہ نیکس لیکچر سے ہم چپٹر نمبر ون سے سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر ون سے سٹارٹ کریں گے اور چپٹر نمبر ایٹ سے سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر ون جو ہے وہ تھیری کا ارپورشن ہے میری کوشش یہ ہی ہوگی کہ سی لینگویج والے جو آپ کے تھیری کے کوششن ہے وہ میں آپ کو اس میں سے کور کرا دوں جلدی تو پہلے ہم نے آٹھ نو دس گیارہ مبارہ یہ چپٹر کرنے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے چپٹر نمبر ون ٹو اینڈ تھری پہ جانا ہے ون کے صرف اس میں چونکہ کچھ ڈیفنیشن ہے وہ بھی آپ نے فرسٹ ایر میں پڑھی ہوئی ہیں اس لئے اس کو تھوڑا سا پہلے شروع کا ٹیچ دے دوں گی اس کے بعد آپ کے یعنی بیسک ڈیفنیشن اس میں سے کرا کے پھر ہم چپٹر نمبر ایٹ پہ چلے جائیں گے